خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راہت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بہار کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے بلکہ خامات کے سایہ کی وعدی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں دروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہیں تیرے اثر اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے تو میرے دشمنوں کے روبر میرے آگے دسترکان بچھاتا ہے تمہیں میرے سر پر ایل ملا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا آمین 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 خدا آپ کو برکہ دے تشریفہ کے پچھلے اطوار ہم نے خدا کے کلام میں سے سکھا تھا کہ جو کلام خدا کرتا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خدا برکہ دیتا ہے اور جب جب کوئی اس کلام کو رد کرتا ہے تو وہی کلام اس کی تباہی اور بربادی کا سبب برتا ہے آمین یاد اور اس تشنہ چھبیسویں باپ کی سولویں آیت کو سولویں آیت سے انیسویں آیت تک ہم نے پچھلے توار پڑا تھا اور اس کے اندر یہ لکھا ہے خدا ون تیرا خدا آج تجھ کو ان آئین اور احکام کے ماننے کا حکم دیتا ہے سو تُو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا تُو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداون تیرا خدا خداون تیرا خدا ہے اور تُو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا اور پھر لکھا ہے خداون نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے تاکہ تُو اس کے حکموں کو مانے اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تاریخ اور نام اور عظمت میں تجھ کو منتاز کرے اور تُو اس کے حکموں کے مطابق خداون اپنے خدا کی مقدس قوم بن جائے یعنی جب ہم نے اقرار کیا ہے تو پھر خدا یہ کہتا ہے کہ تُو میری کیا بن جائے قوم بن جائے مقدس قوم بن جائے اور اگر ہم ان آئین اور احکام پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا بن جائے پھر اس کی مقدس قوم تو نہیں نبنے گے ضروری بات یہ ہے کہ جو کلام ہم سنتے ہیں اس کلام کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بسر کریں اس کلام کو سن کر ہم تحبیداری سے اپنی زندگیاں بسر کریں نہیں تو وہی کلام ہمارے لیے نقصان بن جائے گا تباہی کا باعث بن جائے گا اور ہم نے پچھلے اتوار اس بات کو سکھا تھا کہ وہ کلام جس پر بن اسرائیل نے تو عمل کیا تابداری کی اور وہ اس کلام کی قدرت کے سبب سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے لیکن وہی کلام مصری اور فراہن اور اس کے رتھوں کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث مان گیا کیوں کیونکہ کلام ان کے ساتھ بھی وہی تھا کہ اگر تُو نے میری قوم بن اسرائیل کو جانے نہ دیا تو تجھ پر یہ یہ آفت آئے گی اور وہ نے نہیں کی تا تو اس لیے وہ دس آفتیں بھی آئیں اور بیرے کلزم کے اندر وہ سب غرد ہو گئے ہم میں نے اس زبور کو پڑا ہے زبور 23 کو سب کو زبانی آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکول کے اندر سکھایا جاتا ہے سینڈر سکول کے اندر یہ زبور 23 جو ہے سب کو آتا ہے زبانی آتا ہے لیکن یہ صرف زبانی حادثہ کی ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں بولتے بھی رہتے ہیں لیکن اس کلام پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں اس کلام کو ہم تابداری سے قبول نہیں کرتے ہیں اور پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں زبور 23 لوگوں نے اس کو اور کاموں کے لئے بڑا استعمال کیا ہے رات میں ڈرے تزبور 23 پڑھ لیا یہ کوئی خوف آیا تزبور 23 پڑھ لیا خواب کوئی اس کا نہیں مہلی زبور 23 پڑھ لیا یہ صرف اسی اس لئے رکھے ہیں اپنی ڈھال باستے سمجھ 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 ہم کوئی نہیں کہ اسی کارکی رہے ہیں جو کلام ہم سنتے ہیں اس کلام کو تابداری سے قبول کرنا ہے اور پھر وہ کلام ہمارے لئے برکت کا باعث بنے گا اس کلام کے اندر قدرت اور قوت پائی جاتی ہے اور یاد رکھیں یہی کلام اسی طرح سے کام کرے گا اور ہم نے پڑا تھا پچھلے کوار بھی کہ خدا نے کہا کہ میرا یہ کلام بے تاثیر واپس نہیں لوگ تھا جو کچھ خدا کی مرضی ہے یہ کلام اس کو پورا کرتا ہے اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کی توبہ تک نوبت پہنچے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کلام کو ہم سن کر اس کو تابداری سے قبول کر لیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بسر کریں جو کلام ہے اس کلام کو ہم سمجھیں کہ یہ خدا کا کلام ہے کس کا کلام ہے خدا کا کلام ہے خدا کے مو سے نکلی ہوئی باتیں ہیں اور بے شک خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے ابرانیوں پہلے باپ کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس نے ہمارے باپ دادا سے نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا اور اخیر زمانہ کے اندر اپنے بیتے کی امار کو تو اس نے کلام کیا اور یہ کلام اس لیے کیا کہ جیسے جو کچھ ہم اس میں سے پڑھتے سنتے ہیں اس کو تابداری سے اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کریں اور اگر ہم برکت کے لیے پڑھتے سنتے ہیں تو پھر ہم اس کے مطابق کام کریں گے ہمیں برکت ملے گی اگر ہم سرفرازی کے لیے خدا کا کلام پڑھتے سنتے ہیں اس پر تابداری سے عمل کرتے ہیں ہمیں سرفرازی بھی لگی اگر ہم نجات کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کلام کی تابداری کے سبب سے خدا ہمیں نجات بکشے گا خدا شفاہ بکشے گا لیکن وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور وہ نازل اس لیے فرماتا ہے کہ اس کلام پر ہم عمل کرے تابداری کے ساتھ اور وہی کلام ہماری بیماریوں کو شفاہ میں بدلنے کا سباب بنے ایک حوالہ قبرانیوں کے نام مقدس پالوس حسول کا لکھا ہوا خط اس کا گیار مہمان اور اس کی گیار نہیں آیا لکھا ہے ایمان ہی سے سارا نے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا وعدہ کرنے والے کو کیا کیا سچا جانا جس نے کلام کیا اس کو اس نے سچا جانا اور میں نے پہلے بتایا کہ ہم صرف سنتے رہتے ہیں اس کلام کرنے والے کو سچا جانتے شاکن دانس اڑا جن پتا نہیں یہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا نمان کوڑی پہلے اس کے اندر یہ شاکتہ کہ پتا نہیں شفاہ پامانگا کہ نہیں پامانگا انیاں ندیاں نالے بڑے بڑے ہوتے ساڑے ملک دے بیچنے انہیں من ہوئے اس کام چلا دیتا کہ تو درہی اردن چاہاں جا کے ساتھ ہوتے مانگا ہم کلام کرنے والے کو سچا نہیں جانتے اور جب سچا نہیں جانتے تو پھر ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور جب ہم عمل نہیں کرتے تو یاد رکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر شک ہے شک اور بائبل یہ کہتی ہے شک کرنے والا سمندر کی لیو کی ماند ہے اور وہ کبھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا جب ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے خدا نے وعدہ کیا ہے خدا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے وہ اس کو پورا کرنے میں قادر ہے تو وہی کلام ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے لیکن سارا نے وعدہ کرنے والے کو کلام کرنے والے کو کیا کیا سچا جانا سچا جانا اور اوپر سترمی آیت کے اندر لکھا ہے ایمان ہی سے ابراہم نے آزمائش کے وقت اظہار کو نظر گزرانا اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا اس نے کیا کیا ہے وعدوں کو سچ مان لیا سچ مان لیا تھا خدا نے کہا تو اپنے بیٹے کی قربان نہیں کر دے لیکن اس کے پاس وہ وعدہ ہے جو خدا نے کیا تھا کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں کی ماند اور زمین کے ریت کے ذروں کی ماند ہوگی اس نے اس وعدہ کرنے والے کو سچا جانا کہ خدا ایسا کرنے میں قادر ہے اور وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے موریا کے پہاڑ پر چلا گیا اور لکھا ہے جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اضحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی کیونکہ وہ سمجھا یہ ضروری بات ہے کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے وہ سمجھ گیا کہ اگر میرا بیٹا قربان ہو جائے گا تو خدا اس مردے کو بھی زندہ کر کے میری نسل کو آگے برائے گا یہ وہ کلام ہے جو خدا کا کلام ہے اور اس کلام کو ہم نے صرف شننے والے نہیں بننا اس لئے لکھا ہے اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا اور ہم صرف کلام سنتے ہیں کلام کرنے والے کو سچا شاید نہیں جانتے ہیں بہت دفعہ ہم مشکل حالات میں سے گزرتے ہیں جب ہمارے پیارے ہم سے جدا ہوتے ہیں تو اماندار میں نے دیکھا ہے بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں تو دوسرے لوگ کی کہنے دینے ہو کوئی کوئی طریقے نہ رہو کس طرح رہے ہیں اماندار پھر ہم خدا کے باتوں کو سچ کیوں نہیں جانتے پھر ہم کلام کرنے والے کو سچا کیوں نہیں سمجھتے پھر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ خدا نے ہر ایک انسان کی ہتوں کو مقرر کر رکھا ہے کیوں ہم یہ بھول جاتے ہیں کیوں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ضبور نوے کے اندر موسیٰ دعا کرتا ہے کہ بنی آدم لوکا ہم کیوں بھول جاتے ہیں ہمیں ان باتوں کو یاد بھی رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے اور کلام کرنے والے کو سچا جاننا ہے اور جب ہم اس کو سچا جانے کے نا تو پھر اسی طرح سے اس کی تابداری جیسے ابراہم نے کی اس نے اس کو سچا جانا ہے اس کے وعدوں کو سچا جانا ہے اور اس نے کوئی بات نہیں کی وہ اپنے بیٹے کو لے کر موریا کے بہاڑ پر چاڑ گیا کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے بھی میرے لئے اولاد پیدا کرنے کی قدرت ہے زبور 23 کے اندر چرواہا ہے اور ایماندار ہے جس کو خدا کا بندہ مقدس داؤد جو ہے وہ بطور بھیڑ کے پیش کرتا ہے دو تصویریں ہیں یہاں پر دو کریکٹر ہیں ایک چرواہا ہے اور ایک بھیڑ ہے اب یہ جو بھیڑ ہے یہ جو ایماندار ہے بے شک خدا ایمانداروں کو بھیڑوں سے تشبیح دیتا ہے زبور 89 اور اس کی تیرمی آیت کے اندر میں صرف آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھائے کہ ایمانداروں کو بھیڑوں سے مشابت دی گئی ہے اور آگے نیاد نامے کے اندر یہ سمسی نے بھی ایمانداروں کو بھیڑوں سے تشبیح دی ہے تو یہاں پر لکھا ہے تب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراغہ کی بھیڑے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے ہم اس کی بھیڑیں ہیں اور جو بھیڑ ہے اس کا مکمل اعتماد اپنے چرواہے پر ہے آمین آمین سمجھا رہے ہیں وہ بھیڑ جو ہے وہ اپنے چرواہے پر مکمل اعتماد کرتی ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا چرواہاں میرے کو کہ کسی غلط جگہ پر لے کر لی جائے گا کسی خطرے میں نہیں ڈالے گا یہ میری حفاظت کرے گا یہ مجھے اچھا کھانے کو دے گا اچھا پینے کو دے گا اچھا پینے کو دے گا میری فکر کرتا ہے بھیڑ اپنے چرواہے پر مکمل اعتماد کرتی ہے اور اسی لئے خدا کا بندہ مقدس راہو دیو کہتا ہے کہ خدا مند میرا چپان ہے خدا مند میرا چرواہاں ہے اور وہ وہ تو بھیڑ بھیڑوں کو چڑھانے والا ہے وہ خود بھی چرواہاں ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ چرواہاں کیسے کیسے اپنی بھیڑوں کی واضح کرتا ہے وہ جانتا ہے اس کو پتہ ہے اور اس نے کہا بھی کہ جب کبھی کوئی ویڈز یا شیر میری بھیڑ کے بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے میں اس کے پیچھے جاتا ہے اور میں داری سے پکڑ کر اس کو چیر داتا ہے اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا مند میرا چپان ہے وہ مجھے ہری ہری چرواہاں میں بٹھاتا ہے ہری ہے اچھی خوبصورت جن کے سبب سے ہماری صحت ہماری جسمانی اور روحانی صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے اور اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چرواہاں میں بٹھاتا وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے ہم پچھلے ہفتے گھنول بادی ہے بالاکورٹ سے آگے اور وہاں پر جو ہے وہ چشموں کا پانی جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو چشمی کا پانی ہے یہ بالکل بہترین پانی ہے اور یہ آدمی کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور خوراک کو یہ حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اچھا پانی ہے کوئی اس میں کوئی اسی وجہ نہیں ہے کہ اس پانی کو مزید صاف کیا جائے یا قبالہ جائے یہ صاف پانی ہے تو یہ وہ پانی ہے جس کے متعلق خدا کا بندہ مقدس دعوت یہ کہتا ہے وہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں شاید صرف چروہہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا فرق اس وقت پڑتا ہے جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرا چروہہ میرا خداون ہے اور اس کو میری مجھ سے زیادہ فکر ہے پترس کے خاتھ میں لکھا ہے لکھا ہے کہ اس پر اپنی فکریں ڈال دو جس کو تمہاری فکر ہے وہ ہم سے زیادہ ہماری فکر کرتا ہے اور اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی انگلیش ملک ہے I shall not want منو ہو اور کوچھ نہیں چاہتا منو کسے چیز دی ضرورت نہیں گی کیوں کیونکہ خداوند میرا چپان ہے اور یہاں پر پانچ باتوں کا ذکر ہے یہ جو ضبورت ہے اس میں ایک ایک آیت پر اگر ہر سندے میں کلام سنانا شروع کر دوں تو یہ شاید چھے اتوار بھی اس کے لیے کم ہیں کہ یہ چھے آیات جو ہیں یہ ختم ہو سکے یہ اس قدر وسیع جو ہے وہ اس کے اندر مضمون ہے پیغام ہے جو شاید بہت بڑا ہے اور شاید ہم اس کو ہر روز سمجھ بھی نہیں سکتے خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کرتا جاتا ہے اس کے اندر پانچ باتوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ بھیڑ کا چرواہے پر اعتماد ہے اعتماد مکمل اعتماد ہے پھر اس کو چرواہے پر امید ہے ٹھیک ہے کیا ہے امید اور اب یہ بھیڑ سمجھتی ہے کہ میرا چرواہا جو ہے وہ مہیا کرنے والا ٹھیک ہے پہلا کام کیا ہے اعتماد ہے ٹرسٹ ہے بھیڑ جو ہے اپنے چرواہے پر کیا کرتی ہے اعتماد کرتی ہے اور پھر کیا ہے اس کو اس پر امید ہے اور پھر کیا ہے تیسرا وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھے مہیا کرے گا جو وہ علاقہ تھا نا وہ شہرہ تھا ریگستان ریگستان جیسے نے کہا گے کی جتے ریت ہوں دی ہوں تی کہا ہوں دی نہیں لیکن وہ امان رکھتا ہے اور اعتماد رکھتا ہے اس کو امید ہے کہ میرا جو چروہا ہے وہ مجھے ہری ہری چرہگاہ میں بٹھاتا ہے ادھے باوجود بھی کہ ریت چکار نہیں ہے کچھ بھی نہیں گی ہری علی نہیں لیکن میرا جو چروہا ہے وہ مجھے ہری ہری چرہگاہ میں چرہ پھر وہ حوصلہ دیتا ہے حوصلہ فضائی کرتا ہے حوصلہ فضائی کرتا ہے وہ ہمارے حوصلے کو بڑھا کر ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم اور زیادہ کام کر سکیں اور پھر وہ ہمیں کسرت کی برکت دیتا کسرت فولنس کسرت میرا پیالا لبریز ہوتا ہے یعنی وہ برکت جو ہے وہ باہر باہر جب میں نے پہلے بتایا تھا پانی جب کسی بارٹی میں ڈالیں وہ بھر جاتا تو پانی پھر باہر گرنا شروع جاتا ہے یہ وہ کسرت ہے یہ وہ فولنس ہے جس کی بابت خدا کا بندہ مقدس دعوت کہتا میرا پیالا لبریز ہوتا ہے ہم اس وعدہ ہم اعتماد کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور جب ہمیں اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر ہم مقدس دعوت کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا مند میرا چھپانا مجھے کمی I shall not want من کج نہیں چاہیدہ جدو خدا مند میرا ہم سکتے 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 گنتی چودھوہ باب اور اس کی اٹھارویں ہیں خدا کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی ہیں وہ گناہ اور خطا کو بکش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا کیونکہ وہ باب دادا کے گناہ کی سزا ان کے اولاد کو تیسری اور چوتھی پوچھتا کر دیتا ہے پھر استشنا دوسرا باب اور اس کی ساتھیاں لکھا ہے کیونکہ خداون تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے ان چالیس برسوں میں خداون تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی چالیس سالوں کے اندر تجھے خدا نے کسی چیز کی کمی آنے نہیں دی ہے وہ تجھے کھانے کے لیے من دیتا رہا بٹیرے دیتا رہا کھاؤ وہ چٹان سے پانی پلاتا رہا اس نے جوتیٹ اٹھنے نہیں دی اس نے کپڑا پھٹنے نہیں دیا اس نے کسی چیز کی کمی آنے نہیں دی اس لیے خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا پر اعتماد ہے کہ وہ میرا چرواہا ہے اس لیے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی جب ہم اعتماد کرتے ہیں نا تو پھر یاد رکھیں خدا کہ وعدوں کو ہم سچا جانتے ہیں جب اعتماد کرتے ہیں تو پھر جو کلام کرنے والا ہے اس کو کیا کرتے ہیں سچا جانتے ہیں پھر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ خدا سہرہ کے اندر بھی ندیاں جاری کرنے کی قدرت رکھتا ہے خدا کہت کے اندر بھی اپنے لوگوں کو مہیا کرنے میں قادر ہے خدا اسرائیل کو سہرہ کے اندر مہیا کرتا رہا کہاں پر سہرہ کے اندر ریگستان کے اندر خدا اپنے لوگوں کو مہیا کرتا رہا ایلیہ کو قہد کے اندر اس نے خداک مہیا کی ایلیہ کو سہرہ کے اندر وہ خود اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کو آگ پر پکی ہوئی روٹی اور وہ اس کی فکر کرتا رہا اس کو پانی دیتا رہا آگ روٹی دیتا رہا سہرہ میں کہت میں پھر بیوہ کو کہت کے اندر وہ کھانے کو دیتا رہا سامریہ کو کہت کے اندر وہ مہیا کرتا رہا وہ سب جو یسو مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ان سب کو وہ کھانے کے لیے روٹی دیتا رہا اور مقدس پالوس میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسو میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا ہر ایک ضرورت ہر ایک ضرورت وہ پوری کرے گا اس لیے ہمیں اس پر اعتماد کرنا ہے کہ میرا خدا مہیا کرنے والا میرا خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے جس نے کلام کیا ہے اس کو ہم نے سچا جاننا ہے اور جب سچا جانیں گے تو اس کلام پر ہم عمل کریں گے اور وہی کلام ہمارے لیے تابع داری کرنے کے سبب سے برکت